ہم تمہارے ساتھ نمسکار اور پنکس کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سیونگری کا چناؤی رنڈ بلکل دو ہزار تیس ویدان سبح چناؤ جو ہے نزدیک آ چکے ہیں آپ سبی سے اپیل کرتے ہیں جو آنے والے چناؤ کی تاریخ ہے 25 نومبر اس دن اپنے مجھ کا پریوک کرے اور اپنے چھتر کے لیے ایک صحیح نیتہ چنے اب بلکل بھاسپا نے جو ہے پیلانی ویدان سبح سے رازش دہیا کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور آج ٹکٹ دینے کی گوشنا کیا ٹکٹ دینے دی ہے اور اب یہ چناؤ کس طرح کروٹ بدلے گا وہ دیکھیں گے یہاں پر کافی سمرتھک جو ہے بہت چکے ہیں ٹکٹ بننے کے بعد میں کافی بدھائی ہے جو پریشت کی جاری بیٹھائی خیلائی جارہی ہے آدیس بازی کی جارہی ہے تو پوری جانکری لیں گے رازش دہیا بھی ہے اور وہ جو سمرتھک ہے ان کے کارے کرتا ہے ان سے بہتشت کریں گے کہ ان کا اس سے پورے معاملے میں کیا کہنا ہے سر کیا سا لگ رہا ہے کہ رازش دہیا کو ٹکٹ دیا ہے ایک رسے سندرال کاکہ کی گڑ میں سینجھ ماری تو ہوئی چکے ہار جیت ہو وہ ایک الگ بات ہے بلکل بھارتیا جنتہ پارٹی نے جو نرنے لیا ہے ہم سکر گجار ہیں آلہ کمان کے جو ایک یوہ اور سکسٹ اور ساپ سوست سوی کے بھائی راجے جی دہیا کو چنہ اس کے لیے بھارتیا جنتہ پارٹی کا ہاردک سکر گجار رہیں گے اور ہاردک دنیاواد گیاپت کرتا ہوں اور رہی کلاز جی اور سندرال جی کاکا کی بات انہوں نے کافی سال تک اپنے سکھاواتی ایریا میں راج کیا ہے قریب سات آٹھ بار ویدائک رہ چکے ہیں تو کم سے کم ایک بار یوہ نیتا کو ساپ چھوی کے نیتا کو موکہ ملنا چاہیے تھا جن جن کی یہی اچھا تھی بھارتیا جنتہ پارٹی کے جتنے بھی کاریے کرتا ہے ان کی بھی دلی ہاردک اچھا یہی تھی کہ راجے دہیا کو ٹکٹ دی جائے اور بھاوی ویدائک راجے جی دہیا ہی ہی رہیں گے دھنے بات بس بہت اچھی بات ملیے پریاز کر رہے تھے ہم بھی ساتھ ساتھ لگے وے تھے ٹکٹ ملیے ہم جورو سورو سے لگا کے پورا جور جتائیں گے ان کو اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو لے کے یہ ڈلے گا ابھی نہیں تو آدمی ڈلے گا ابھی کے لئے سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کے لئے آیا دیکھا نہیں آپ نے چھوٹا سبت چلے کے آئی ہوں اور بہت اچھا لگا بہت خوشی ہی تو دوستو بہت سپا سے چلانے بیدان سبا بہت سپن ٹکٹ دیا وہ امیدوار عمید ساتھ راجس دیا کیسا لگ رہا ہے پہلے ٹکٹ پا کر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوش ہوں کیونکہ میرے تین سال سے زیادہ آپ محنت کر رہے سفلت جو ملی ہے پہلی سفلت ہے پہلا پائدان ہے سب سے بڑا سرے سرے کوئی ہے جنتا کوئی ہے سرش نیترتوے دوارہ بار بار جو سرے کروائے گئے جنتا کی جو آواز ہے وہ پردیش نیترتو سرش نیترتوے اندر تک پہنچی ہے اور اسی کے اندر سرش نیترتوے نے یہ فیصلہ لیا جنتا کا مان سمبان کیا ہے جنتا کی آواز کو سنا ہے ماننی موڈی جی کے نیترتوے میں اچیت فیصلے کیے جارہے جن کا ہم سب لوگ پوری ویدان سوا کی طرف سے عام جنتا کی اور سے جس پرکار سے سب کاری کرتا بو تیس تک لگے ہیں ایک جوٹتا کے ساتھ پورا سم بھارتی جنتا پارٹی کمل کے پھول کو کھلانے کے لیے پلانی ویدان سوا کو پرچند بہمت کے ساتھ پرچند جیت کے ساتھ ہم ویدان سوا تک پہنچ جانے بھارتی جنتا پارٹی ہماری ماں ہم اس کا سم مان کرتے ہیں ہم بھگاؤت نہیں کریں پر تک ایک ویدان ہے اور سارے جو کاری کرتا ایک جوٹ ہے اور ایک جوٹ تا کے ساتھ ہم چناؤ لڑ گے اور بھاج پا بھجے بن چناؤ ہے اب کیا مدی لے کر جنتا کے پاس جائیں گے کیونکہ جنتا بھی ترست ہے کافی پریشان جنتا کے سامنے آتی ہے روز نہیں آم ویکتی سے دراتل تک جو باتیں جوڑی ہوتی ہیں بس مجھے وہی سمسیہ ہٹانی ہے میرا مکھی مدی سے رہے گا ہر ایک گاؤ مولے گلی میں ایک کسان میں ایک مزدور کی جتنی سمسیہ ہیں وہ دیکھ نہیں ہے سب کا سمادھان کرنے کا پورا پریاز کروں گا مکھی مددہ ہمارے یہاں پی پینے پانی کا ہے سچائی کا ہے اور سکسا سکسا بیوستان یہ بیوستان کر کے جسے جو بھی بن پڑے گا یہ سب ہی وہ مددے جو کی ایک آم آدمی تک گلی مہلے تک جوڑا اس سب کو چنوٹی کیا مانتے ہیں بھاجپا کے سامنے چنوٹی ٹھیکی نہیں سکتی نا یہ بھارتی زندہ پارٹی کا چناؤ ہے کسی ایک چناؤ یہ سنگ تھن جتنے بھی کارے کرتا ہے ہمارے پریوار ویچار کے جو بھی سنگھن ہے سبی کے جو ہمارے کارے کرتا ہے سبی کے پتادی کاریوں سے ہم کربد آگرہ کرتے ہیں کہ ٹگٹ مانگنے سے پہلے تک کا ہمارا ایک الگ شفر تھا ہو سکتا ہے اس سفر میں اس سفر میں ہم تھوڑا کسی مت یا کسی وقتی ویشیش کو لے کر کے ہم سہمت رہے ہو نہیں رہے ہو چونکہ اب شیش دیتر تو انہیں اپنا وکاس اپنا جو وشواس ہے آدھر نے بھائی صاحب راجی جی دہیا کے اوپر ویکت کیا ہے سبی سے میری کربد پراتھنا ہے کہ سبھی اب آگامی چناؤ کو اپنا چناؤ مانتے ہوئے پارٹی کے ریتی نیتی جو پارٹی کو ہماری ماں کا درجہ دیتے ہیں اس ماں کے پرتی ہمارے سمرپن بھاپ کو ویکت کرتے ہوئے سبھی ساتھ آئے ایسا میرا آوان ہے ایسی میں پردان کراس میکوال کے ساتھ رہے ہیں جو ٹکٹ دیئے پارٹی نے ان کے ساتھ رہیں گے پارٹی کے ساتھ ہم بھائی سے اس کے ساتھ نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کیا لگتا ہے کیا ہرجیت کا فیصلہ رہے گا ہرجیت کا تو پارٹی کے سنگھن کے آدمی ہیں سبھی ساتھ چلیں گے اور جتا کے بھی جے کر کے لائیں گے پارٹی کو دوستو ہمارے ساتھ کافی یو ساتھی بھی ہے ان سے باتشت کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر لگاتار سمرتکوں کا جو ہے وہ جمعورہ جو لگ چکا ہے جی آپ کافی دلوں سے ایکٹیو رہے ہیں اسے ٹکٹ کو لے کر ایکٹیو نہیں ہے یہ سمرت پلانی کے لیے پلانی ویدھان سبھا کے لیے بہتی گورو پونڈ شن ہیں کیونکہ یہاں پر جتنے بھی آج سے پہلے جو نیتہ آئے ہیں انہوں نے صرف کھوکھلے وادے کیے ہیں لیکن جمین سے جڑا ہوا نیتہ جب آتا ہے تو پبلک کو بھی ان سے آس رہتی ہے کہ اب ہماری ساری سمجھیں دھور ہوں گی اور یوہا ساتھی جو آج نشے کی بڑی لت کے اندر الجھی ہوئے ہیں پوری پلانی ویدھان سبھا میں وہ میرا سب سے بڑا مدہ تھا اسی کو لے کر میں دہیا جی کے پاس آیا تھا اور دہیا جی کو میں نے یہ افغت کر آیا تھا دہیا جی نے مجھے آسواشن دیا کہ اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو میں اس سمجھا کو یوہاں کو جو نشے کی لت لگی ہے اس سے نجات جرور دلاؤں گا اور میری سب سے یہی پراتھنا ہے کہ دہیا جی کو ووڈ دے کر پھول کمل کے ووڈ پر بٹن دبا کر دہیا جی کو ویجائے بنائیں اور اپنے چھتر کو وکاس کے راہ پر آگے بڑھائیں پچھلے دو چناؤں سندرلال جی کے ایک چناؤں میگوال کا مجھے لگتا کہ ان کے سامنے کس نے ٹکٹ مانگنے کی ضرورت کی ہوگی مانگی بھی ہوگی لیکن کچھ زیادہ کوئی سندرلال کا گھڑ رہا ہے پہلے اور آج سے ایک پریوار واد کے ایک بندھن میں الجی ہوئی ہے سٹارٹنگ صحیح لیکن اس پریوار واد سے آج ہمیں نجات ملی ہے کہ پریوار واد سے نجات ملے گی تب ہی آپ کا چھتر ہے آپ کا گاؤں ہے جو وکاس کے پت پر نکلے گا اور آج ہم سبھی پلانی ویدان سبا کے یواؤں کو بجرگوں کو مہلاؤں کو بہت اچھی خوشی ہوئی ہے اور ہم ضرور ویجے پراب کریں گے اور پلانی کو وکاس کے مارک پر اگرسر کریں گے آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ بھارتی زندہ پارٹی نے ایک ایسے بڑی آدمی کا مودیج کی پارٹی نے سیلیکشن کیا ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ گریب زندہ سے اٹھا ہوا انسان یہ کسانوں کا جنتہ کا دکھ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے مودی جی کا امید شاہ جی کا ہاتھ مضبوت کریں گے اور دیش کی شیوہ کرنے میں یہ سب سے سریشٹ ایک انسان رہیں گے ہمیں ان کے لیے اور آپ کے لیے بھارتی زندہ پارٹی کے لیے بہت شہباشی کے پاس سب سے بڑی بھارتی زندہ پارٹی دیش کی اور سب سے یوہا نیتا اور اماندار کو نیتا ہو چننا ہے راجت دیا جی کو اور سو پرسنٹ یہ اپنی جنتہ کی جو آوازیں ہیں اور جو مدے ان کو پورا کریں میرا پورا وشواس ہے اور سو پرسنٹ سارے جو وادے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ پانچ سال میں پورا کریں گے ہم تن مندنر جل جان سے ہم نے اس کو ساب دیں گے راجت دیا جی کو اور پورا وشواس ہے میرے کو سو پرسنٹ ہر بات پر کٹو تی بے راجت دیا جی اتریں گے کوئی دوکھا نہیں ہوگا دوسری بات یہاں ساٹھ سال سے شورجگڑ ویدان سے داو میں بھی اور پیلانی میں بھی ہم جنم سے ایک آدمی کو دیکھ رہے تھے جو جنتہ کے وشواس اور ان کو پورا نہیں کر پائے بھوک لے وادے ہوتے تھے صرف پدگی لالسہ ہوتی تھی تو صبح کے اوپر والے گا کہ اچھے انسان کو چوچ گیا ہے اور سو پرسنٹ جیت ہوگی ہماری اب اگر وہ دوسری پارٹی جو نہیں کرتے ہے یا سندھی دلی چنال لڑتے ہیں تب اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھارتی زندہ بھارٹی کا ایک ہے کلم کمل اور وہ بھی بھارتی زندہ پارٹی کے کاری کرتا ہے سارے ایک ساتھ ہیں بھارتی زندہ پارٹی پھلانے میں چنال جیتے گئے ہیں اور درم کا کام بھی سبھی گھو ساڑوں میں لگ بگ انہوں نے دان پتر بھی دیا ہے اور بہت اچھا پڑے لکھے انسان ہے اور یہ چنال جیتے ہیں بھارتی زندہ پارٹی پھلانے میں چنال جیتے گئے بھارتی زندہ پارٹی کے شرش نیتر نے آج پھلانی ویدان صبح کے لیے جو راجیز جی دہیا کو ٹکٹ دی ہے اس کے لیے ان کا ہاردی کا بھار یہ جو ٹکٹ دی ہے انہوں نے پورے چھتر کا جو سروے کیا ہے اس ادھار پہ دی ہے پورے چھتر کے لوگوں کے جو بھارتی زندہ پارٹی کے جو صدق سے ہیں ان کی آواز ان کی بھاؤنائیں سن کر دی ہے تو ان بھاؤنوں کی قدر کرتے ہوئے جو راجیز جی دہیا پہ شرش نیتر نے اپنا وشواس جمعیا ہے اسی کو ہم کھرا اتارتے ہوئے تین ڈسمبر کو ان کے وجہ ایرت کو یہیں سے ہم آگے لے کے جائیں گے اور یہ پیلانی ویدان سبا کے لیے ایک سو بھاگی کی بات ہے کہ ایک ایسے جمین سے جڑے ہوئے ویکتی کو آج انہوں نے شیرس پہدو کے لیے ایم ایلے کی جو ٹکٹ دی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں سبھی جو نیتا ہے جو سبھی صدق سے ہے ان کی جمینی حقیقت سے دیکھ کر ان کی ویلیویشن کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی پریوار سے ہے یا کسی پریوار سے ہے اس بیس پہ وہ ٹکٹ ملتی ہے بہت بہت آبار پیلانی ویدان سبا میں ہر یوہ کی جو آواز تھی اس کو بلند کیا پہلی بار پیلانی ویدان سبا نے جو گریب اور دراتل سے جواب میں بیکتی ہے پہلی بار تکٹ دی ہے پیلانی ویدان سبا میں اور پوری یوہ میں جو سا کی پیلانی ویدان سبا بھاری بہمت سے جیتے گی بلکل دوستو آپ لوگ سنی کی کنوں نے کیا کچھ کہا جو پارٹی پرتیشی بنایا جنہیں پارٹی نے رازت دیا انہوں نے کیا کچھ کا کیا کچھ مدے رہیں گے کس طرح سے وہ چناؤں کو لے کر چلیں گے آگے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہارجیت کس پالے میں جاتی ہے کیونکہ اب بھی جو ویدان سبا چناؤں دوزارتیس کا ہے پیلانی ویدان سبا سے خاص طور پر الجا ہوا لگ رہا ہے کیونکہ کونگریس کے بھی امیدوار سامنے آ رہے ہیں ردلے بھی سامنے آ رہے ہیں بسپا کے بھی سامنے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے ساتھ کرنڈیٹ دو ہے اس سے جو نامی مدان میں رہیں گے تو آپ کی جب رائے ہے وہ کونگریس میں ضرور رکھے گا ابھی کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں سیونا کے ٹائمز